نمستے کلیکٹر صاحب میں شکارپور کا چودری ہوں آج آپ نے ہمارے زلے کی کلیکٹری کا چارج دیا ہے اس لیے میں آپ کو بدھائی دینے آیا ہوں آپ باہر جائیے اور پھر ہماری اجازت لے کر اندر آئیے آج تک مجھے کسی سے اجازت لے کر ملنے کی ضرورت نہیں ہوئی کلیکٹر صاحب میں تو چیف منسٹر کے کمرے میں بھی یوں ہی داخل ہو جاتا ہوں یہ چیف منسٹر کا کمرہ نہیں ہے یہ کلیکٹر کا آفیس ہے آپ باہر جائیے اور اپنے نام اور کام کی چٹ بھیجئے اندر پہ یوں اب تو بدھائی دے سکتا ہوں نا مبارک ہو ہم مجرمیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے دل ملتا ہے تو ہاتھ ملانا اچھا لگتا ہے اور مجھے کھڑے رہ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا کلیکٹر صاحب مہمان کو اگر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا تو میں خود بیٹھ جاتا ہوں یہاں ہم ان لوگ بٹھاتے ہیں جب بلائے جاتے ہیں جو صرف سلام کرنے آتے ہیں انہیں وہاں بٹھائے جاتا ہے میرا نام گنگا دھر چودری ہے اور ہمارا نام راج پال چوہان ہے میں یہاں کے مشہور چودری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا خاندانی سلسلہ اجمیر کے مشہور پتھرا چوہان سے ملتا ہے میں شکار پر کا سب سے بڑا زمیدار ہوں راجستان میں ہماری بھی زمینات ہیں اور تمہاری حیثیت کے زمیندار ہر صبح ہمیں سلام کرنے ہماری حویلی پر آتے رہتے ہیں کلیکٹر صاحب آپ جیسے بہت سے کلیکٹر یہاں آئے بھی اور چلے بھی گئے میرا مطلب ہے کیوں ہم وہ کلیکٹر نہیں جن کا پھوگ مار کر تبادلہ کیا جا سکتا ہے کلیکٹری تو ہم شوق سے کرتے ہیں روزی روٹی کیلئے نہیں دلی تک بات محشور ہے کہ راج پال چوہان کی ہاتھ پر تمباکو کا پائپ اور جیب میں اسطیفہ رہتا ہے جس روز ہم اس کرسی و بیش کا انصاف نہیں کر سکتے ہیں کہیں گے اس روز ہم اس کرسی کو چھوڑ گئیں گے سمجھ گئے چودری اچھے عزت کی ہے تم نے میری نوکروں کے سامنے نوکر پالنا ہے تو مالک بننا سیکھو زمینداری کرنی ہے تو زمینداروں سے دل پیدا کرو غریب اور مزدور سے لڑنے والا نہ مالک ہوتا ہے اور نہ ہی زمیندار اس دفتر میں ہمارا پہلا دن ہے اس لئے ہم تمہارے گناہوں کا حساب آج نہیں پھر کبھی مانگیں گے رامو